السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں آج میں آپ حضرات کے سامنے اسالب الانشاء کا 11 سبق لے کر حاضر ہوا ہوں امید ہے کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو بھی اتنا ہی پیار دیں گے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الباب الاول فی الوسری والفوائد پہلا باب کسی چیز کی منظر کشی اور فوائد کے بیان میں وصفہ احد الشیعہ یصف وصفاً وصفتاً کسی کا کسی چیز کی منظر کشی کرنا کسی چیز کی اچھائی یا برائی بیان کرنا الارشاد اولاً اندر کتابتی فی موضوعات الوصف یجب ان تتخیل ان شیعہ الموصف ماثل امام عینیکا و انکا ستصفہ لانسان لم یرہ من قبل فیجب ان تبدأ الكلام بوصف عام يبین حقيقة الموصف وحیئته کالزخامة والضآلة والطول والقصر واللون وکذلك تبین تباعه واخلاقه وسائر ممیساته ثم تأخذ في وصف ازائه بحسب ترتيبها التبعی وصفاً دقيقاً ففي وصف الجمل تبدأ ببيان انه حيوان وانه زخم الجثة ثم تذكر وبره ولونه لان ذلك يعم جسمه كله ثم تنتقل الى الازعی فتصف الرأس وماحوا ثم العنق ثم السنام ثم الارجل والاخفاف ثم الزیل تو چلیے سب سے پہلے اس کے مفردات کو حل کر لیتے ہیں میں نے بتلایا کہ وصف احد الشیعہ یصف وصفاً کسی کا کسی چیز کی منظر کشی کرنا کسی چیز کی اچھائی یا برائی بیان کرنا تخیل احد الشیعہ یتخیل تخیلن کسی کا کسی چیز کا تصور کرنا کسی کا کسی چیز کو اپنے خیال میں لانا کسی کا کسی چیز کو اپنے خیال میں لانا مثل الرجل بین ید احد یمسل مسولن کسی کا کسی کے سامنے آداب بجا لانا حاضر ہونا مثل الشیعہ امام العینین کسی چیز کا آنکھوں کے سامنے گردش کرنا گھومنا حیعت جمع حیات کسی چیز کی شکل و صورت وہ لیا کہ جس پر کوئی چیز قائم ہو خواب وہ چیز معقول ہو یا محسوس ہو زخم الشیعہ یزخم زخامتا کسی چیز کا ڈیلڈول ہونا بڑا ہونا شاندار ہونا عظیم ہونا زعول الشیعہ یزعول زعالتا و زعولا کسی چیز کا کمزور ہونا ہلکا ہونا اسی سے آتا ہے النور الزئیل دھیمی روشنی ہلکی روشنی قصور الشیعہ یقصر قصرن قصور الشیعہ یقصر قصرن کسی چیز کا پستا ہونا ناٹا ہونا چھوٹا ہونا طبعن یہ طبعن کی جمع ہے مزاج عادت خاصلت ممیزات ممیزتن کی جمع ہے ممیزات ممیزتن کی جمع ہے اس کا معنی ہے خصوصیت خصوصیات اسی کے لئے دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے میزتن جمع مزایا میزتن جمع مزایا یہ بھی ممیزات یعنی خصوصیت کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ بھی اخذ احدن فی کدا یأخذو اخذن اخذ احدن فی کدا یأخذو اخذن کسی کا کسی کام کو شروع کرنا جس کام کو شروع کریں گے اس پر فی داخل ہوگا جستن جمع جسس جس مردہ لاش وبرن جمع اوبار وبرن جمع اوبار اونٹ اور خرگوش وغیرہ کا بال اون کسی چیز کسی چیز پر مشتمل ہونا کسی چیز کسی چیز کو اپنے اندر لیے ہونا کسی کسی چیز کا مالک ہونا جب ہوا فلان اشیعہ ہو تو کسی کسی چیز کا مالک ہونا یہ ڈائریکٹ استعمال ہوگا بغیر کسی سلا کے لیکن جب یہی بابی فعال میں چلا جائے احتوی 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 احتوان ہو جائے تو اس صورت میں علا سلائے گا احتوی علا کدھ مشتمل ہونا کسی چیز پر مشتمل ہونا یعنی کسی چیز کو شامل ہونا تو چلی اب ترجمہ کر لیتے ہیں سب سے پہلی بات منظر کشی کے موضوعات پر لکھتے وقت یہ ضروری ہے کہ آپ یہ خیال کریں کہ جس چیز کی آپ منظر کشی کر رہے ہیں وہ چیز آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اس چیز کی منظر کشی ایسے آدمی کے سامنے کر رہے ہیں کہ جس نے اس کو پہلے سے نہیں دیکھا ہے لہذا ضروری ہے کہ آپ کلام کا آغاز ایسے عام وصف کے ساتھ کریں کہ جو شیع موصوف کی حقیقت اور اس کے حلیے کو بتا دے جیسے ڈل لول ہونا بڑا جسم والا ہونا چھوٹا جسم والا ہونا لمبا ہونا پستا ہونا اور رنگ اور اسی طرح آپ اس کے عادت و اخلاق مزاج کو بتلا دیں اور اس کے تمام خصوصیات کو پھر آپ اس کے عجزہ کی فطری ترتیب سے باریک بینی کے ساتھ منظر کشی میں لگ جائیں لہذا آپ اوٹ کی منظر کشی کرتے وقت آپ اس بات کو بیان کرتے ہوئے اپنے کلام کا آغاز کریں کہ اوٹ ایک جانور ہے اور وہ جسم والا جانور ہے پھر آپ اس کے بال اور اس کا رنگ کا تذکرہ کریں کیونکہ یہ بھی اس کے تمام جسم کو شامل ہوتا ہے پھر آپ عزہ کی طرح منتقل ہو لہذا آپ سر کی منظر کشی کریں اور ان چیزوں کی منظر کشی کریں جو سر کے اندر ہوتی ہے پھر آپ گردن کی منظر کشی کریں پھر کوہان کی پھر پیروں کی پھر کھور کی پھر دم کی منظر کشی کریں یعنی ایک ترتیب بنائیں ایک فطری ترتیب بنائیں تو اس سے کیا ہوگا آپ کے مضمون کے اندر نکھار پیدا ہوگا آپ کے مضمون کے اندر کشش پیدا ہوگی امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر فضلات کو یہ ویڈیو مفید معلوم ہو تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں